پھل بہری کا لیکو ڈرما جسے سفید داگ بھی کہتے ہیں برس بھی کہتے ہیں آپ کو روحانی اور قدرتی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج بتاتا ہوں یہ جو نمک ہے نا قدرتی نمک عام نمک ہے اس کا لیپ بنا لیجیے پانی میں اور جہاں آپ کو سفید داگ ہوں وہاں آپ لگائیے نمبر ایک نمبر دو نک چھکنی جو ہے نک چھکنی کا لیپ بنا کر بھی آپ جو ہے لگا سکتے ہیں نمبر تین کاجو کا استعمال کیجئے اور کاجو پر یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ہے فوٹی نائن سورہ آل عمران آیت نمبر فوٹی نائن کاجو پر پڑھئے کاجو کوئی مقدار جو ہے پندرہ سے بیس گرام اس پر دم کیجئے تین مرتبہ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے اول آخر درودِ ابراہیمی اور بسم اللہ پڑھ کر دم کیجئے اور یہ کاجو کھا لیجئے انشاءاللہ آپ بہت جلد صحت یاب ہوں گے اور برس جیسے موزی مرس سے آپ چھٹکارہ پائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولاً الہ بنی اسرائیلہ انی قد جئتکم بے آیت من ربکم انی اخلقو لکم من التینی کہیت تیری فانفخو فیہی فیکونو تیرم بے اذن اللہ وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَا وَالْأَبْرَسَا وَأُحْيِ الْمَوْتَا بِعِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَاكُلُونَا وَمَا تَدَّا خِرُونَا فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَتَلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ پڑھ کر دم کیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور شفاہ ہوگی بھائی میں طالب علم ہوں میں حافظ کاری یا مفتی نہیں ہوں اس لیے پڑھنے میں کوئی کتائی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا میرا اللہ بھی ضرور معاف کرے گا اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائے